بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ونیلہ سپنچ کیک تو دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا سوفٹ لگ رہا یہ بہت زبردست کیک تیار ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیک بھی اس کیک جیسا بنے تو میری ویڈیو کو لاس تک لاس بھی دیکھئے گا اور میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گی ان کو فولو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا کیک بھی اسی کیک کی طرح بنے گا اور یہ ویڈاؤٹ اون ہے اب ان کے بغیر بنایا ہم نے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ادر کوکر لیں گے اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ نمک کا ڈالیں گے نمک جو عام گھر میں کھایا جاتا ہے وہی نمک یوز کیا ہے اس کے علاوہ اس میں سٹینڈ رکھا ہے سٹینڈ کی جگہ آپ لوگ اس میں کٹوری یا پھر اس میں پلیٹ وغیرہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے پریڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور میں نے اس کے اندر سے جو ربر ہوتی گیا ہے کوکر کی وہ نکال دی تھی اور پھر اس کو کور کیا ہے اور جب تک ہمارا بیٹر تیار ہوگا ہمارا کوکر بھی پری ہیڈ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو کور کریں گے اور فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اب ہم ایک مولڈ لیں گے اس کے اندر ہلکا سا آئل گریز کریں گے برش کی مدد سے اور اس میں بٹر پیپر لگائیں گے بٹر پیپر ہم نے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھا ہے لگا کر ہلکا سا برش کی مدد سے دوبارہ سے اس کو ہلکا سا گریز کر لیں گے اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم کیک کا بیٹر تیار کریں گے اب ہم ایک باول لیں گے اس میں انڈے ڈال لیں گے انڈے لیے میں نے چار عدد اور ان کو آپ نے باری باری چیک کر کے پھر ڈالنا ہے ایک میں نے ایسے ڈال دیا باقی میں نے پلیٹ میں ڈال ڈال کر کٹوری میں پھر چک کیا ہے اور پھر اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے ڈالنے ہیں اگر کوئی خراب انڈا ہو تو ہمارا باقی کی جو انڈے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے ون بائی ون ڈالنے ہیں اور اب ہم اس کو ویسکی مدد سے ہلکا سا بیٹ کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ چینی ایڈ کریں گے پی سی ہوئی چینی میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دانے دار چینی بھی ڈال سکتے ہیں چینی ڈال کر اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں گے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ویسکی مدد سے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں آپ بزار کی پاودر شگر کی جگہ گھر کی پی سی ہوئی چینی یوز کریں تو زیادہ بیسٹ ہوگا اچھی طرح ہم اس کو بیٹ کریں گے اتنا فلفی اتنا زبردستی یہ بن جاتا ہے بیٹر اس کا اور یہی ٹیپ ہے سب سے پہلی ایسے بولتے ہیں ٹیپ نمبر ون اس کا بیٹر اتنا زبردست ہونا چاہیے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے لوگ کا یہ اور یہ دوبر ٹریپل ہو گیا ہے دیکھا تھا آپ نے جب آپ نے انڈے ڈالے تھے تو کتنا کم تھا اس کا آپ بیٹر ماشاءاللہ سے دوبر سے ٹریپل ہو گیا ہے اتنا ہی آپ نے بیٹ کرنا ہے اس کو جتنا زیادہ بیٹر اچھا ہوگا اتنا ہی ہمارا کیک بھی زبردست بنے گا اتنا ہی فلفی ہوگا یہ دیکھیں اب ہم ہینڈ بلینڈر کو سائیڈ پر کر دیں گے اور اس میں شامل کریں گے میدہ ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے میدہ لیا ہے ڈیڑھ کپ ون ان ہاف ڈیڑھ کپ میدہ لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے آپ نے اور اچھی طرح اس کو فولڈ کرتے جانا ہے کٹھا ڈالیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے ہلکی ہاتھوں سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اب ہم اس میں پھر تھوڑا سا ڈالیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے ڈیڑھ کپ میدہ ڈال دینا ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا دیں یہ بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیا ہے کہ اس کو پریس کرنے سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا میں نے اس میں دو سے تین ڈروپس ونیلہ ایسنس کے ڈالے ہیں اس سے انڈے کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور اچھا فلیور آتا ہے اوئل میں نے ہاف کپ ڈالا اس میں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اب ہم ویسک کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ ہمارا بیٹر بہت زبردست ریڈی ہو کیک کا بیٹر بہت زبردست ریڈی ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہم نے ویسک کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریا ہے بہت زبردست ریڈی ہوا ہے اب ہم اسے موڈ کے اندر ڈال دیں گے اچھی طرح اس بول کے اندر سے انکال کس میں ڈالیں گے اور بلکل بھی زیانی ہونے دیں گے اب ہم اس کو اٹھا کے دو بار ٹیپ ٹیپ کریں گے اور بیک کرنے کے لیے پری ہیڈ کوکر میں رکھ دیں گے کوکر ہمارا اچھی طرح پری ہیڈ ہو چکا ہے سرو فلیم پہ ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیڈ کیا ہے اب ہم اس میں کیک کا بیٹر رکھ دیں گے اور کوکر کی جو ربڑ وہ ہم نے اتار دی ہے اب ہم اس کو کیک ٹین کو رکھ کے کور کر دیں گے اور پہلے ہم دو سے تین منٹ کے لیے فلیم کو میڈیم کریں گے اس کے بعد ہم بلکل سلو کر دیں گے سلو فلیم پہ ہم نے اس کو فورٹی منٹ کے لیے پکانا ہے فورٹی منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے اور اس سے پہلے آپ نے اس کا کور ہٹا کے بلکل نہیں دیکھنا چیک نہیں کرنا اس کو ورنہ کیک پھولے گا نہیں فورٹی منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے اس کے ساتھ بیٹر نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا کیک ریڈی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ جب تک یہ کیک ٹھنڈا نہیں ہو جاتا کیک ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈی مولٹ کر لیں گے ہلکا سا اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے اور لاکھ کھول کر ہم کیک کو نکال لیں گے اب ہم اس کا بٹر پیپر وہ بھی ہٹا دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے کلر اس لیے زبردست آیا ہے کیونکہ ہم نے فلیم کو بلکل سلو کر کے اس کو بیک کیا تھا کیک کی تیاری میں صرف ٹائم لگتا ہے بنانا اتنا آسان ہے یہ بہت سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور ضرور یہ ٹرائی کرنا ہے آپ نے اور مجھے فیڈبیک سے ضرور دینا ہے آپ نے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ کیسا آپ کو لگا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اتنا سوفٹ ہے اتنا زبردست ہے اور وہ بھی اون کے بغیر ویڈاوٹ اون ہے ہم نے اون کے بغیر اتنا زبردست یہ کیک تیار کیا ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ پہچان نہیں پائیں گے یہ آپ نے خود تیار کیا ہے لیکن میری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا کیک بہت زبردست بنائیں گا میرا فیس بک پیج ہے اس کو ضرور لائک کریں اور اس کے علاوہ ہم جب آپ انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ